السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس معاشرے میں اور جہاں بے وقوف زیادہ رہتے ہوں وہاں تو کے بعد کبھی نہیں مرتا اور صحابین قسمت اتنی بھی مہربان نہیں کہ موبائل کے ایک ٹچ سے وہ بدل جائے آج کی یہ ویڈیو ہمارے معاشرے بالخصوص نوجوان نسل کے ان اعمال و افعال کی اکاسی کرتی ہے کہ جس کی بدولت انہیں سہانے سپنے دکھائے جاتے ہیں کہ یہ پیج آپ بنائیں گے یہ چینل آپ بنائیں گے اور یہ کام آپ اس طرح کریں گے اکاؤنٹ آپ بنائیں گے تو آپ راتوں رات وہ لاکھ پتی اور کروڑ پتی ہو جائیں گے اور آپ کی انکم آنا شروع ہو جائے گی میری آپ سے گزارشہ کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو پورا سننا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ہمارے اس معاشرے کا کیا عالمیہ ہے سامین جہاں بے وقوف زیادہ ہوں وہاں دو کے بعد کبھی بھوکا نہیں مرتا پہلے موٹیویشنل سپیکر اس معاشرے کو شارٹ کٹ کا ذریعہ سکھانے پر تلے ہوئے تھے اور ایک چاوز سے دیگ بنانے کے خواب دکھاتے تھے ان کو سنتے ہوئے نوجوانوں کو ایسا لگتا تھا کہ ان کے اندر ایک غیر مرئی طاقت آ چکی ہے ابھی وہ اس سیشن سے اٹھیں گے اور باہر کی دنیا پہ چھا جائیں گے دو ہفتوں میں وہ کسی کمپنی کے سی ای او بن جائیں گے لیکن سیشن سے اٹھنے کی دیر ہوتی تھی باہر نکل کر جب حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ سارا جوش و جذبہ جاگ کی طرح بیٹھ جاتا جبکہ چاول سے دیکھ بنانے کی ترقیب بتانے والا لاکھ ڈیر لاکھ لے کر اگلے سیشن کے لیے نکل کھڑا ہوتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس راز کو سمجھ گئے کہ نوے فیصد محض باتیں اور خیالی پلاو ہیں جبکہ میدان میں کامیابی کے چاند صرف دس فیصد ہیں اور وہ بھی میرٹ اور جہدے مسلسل کی بنیاد پر پھر ڈیجیٹل میڈیا کا انقلاب آ گیا فری لانسنگ گرافک ڈیزائننگ یوٹیوب چینل سے کروپتی بننے کے خواب دکھانے والے میدان میں آگے آزاد چائے والا اشرف چودری اور ان جیسے سیکڑوں شارٹ کٹ کا لالچ دے کر اپنے سبسکرائبرز ویوز لاکھوں میں لے گئے اور سیکھنے والے صرف خواب ہی دیکھتے رہ گئے اس وقت نصف سے زیادہ نوجوانوں کو موبائل کے ایک ٹچ سے لاکھ پتی بنانے کا اور لاکھ پتی ہونے کا لالچ دے کر یہ لوگ نفسیاتی بنا چکے ہیں خواب دکھانا برا نہیں لیکن حقیقت کو نظر انداز کرنا برا ہے ایسا کچھ بھی نہیں جو یہ کورس کروانے والے آپ کو بتاتے ہیں کہ بس ایک موبائل اور انٹرنٹ کا پیکج لیجئے اور پیسے آپ کے قدموں میں نتیجہ یہ نکلا کہ ہر کوئی سمجھنے لگا کہ ادھر گرافک ڈیزائننگ سیکھی ادھر ڈالرز آنا شروع ہو گئے یوٹیوب چینل بنتے ہی مونٹائز ہو جائے گا کانٹینٹ رائٹنگ کا کورس کرنے والے سمجھنے لگے وہ اب ہیری پورٹر جیسا شہکار تخلیق کرنے لگیں گے اور لوگ ان کی خدمات لینے لائن میں کھڑے ہو جائیں گے جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے آپ جو بھی ہونے سیکھتے ہیں اس میدان میں آپ سے پہلے لاکھوں لوگ سیکھ کا کام ملنے کے انتظار میں ہیں پہلے سو لکھنے والے تھے تو ہزار پڑھنے والے یعنی پہلے سو لکھنے والے تھے تو ہزار پڑھنے والے تھے اب ہزار لکھنے والے ہیں تو پڑھنے والوں کی تعداد سو بھی نہیں ہیں ہر کسی کا اپنا چینل اور اپنا پیج ہے تو لاکھوں میں آڈینس کہاں سے آئیں گے ویب سائٹ یوٹیوب چینل فیس بک پیجز بنانے کے بعد بھی ایک لمبا سفر ہے جو تیہ کرنا پڑتا ہے لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جس کے سر پر یہ ہما بیٹھتا ہے اور راتوں رات وہ وائرل ہو جاتا ہے سامین آپ دیجیٹل ہونر ضرور سیکھیں لیکن جوٹے خواب دکھانے والوں سے دور رہیں حقیقت موبائل کے ایک ٹچ سے بہت مختلف ہے آن لائن ارننگ اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی آپ کو بتائی جاتی ہے اسے آپ اضافی سورس آف انکم کے طور پر چون سکتے ہیں یہ ہوائی روزی ہے جس پر خاندان کی پروش نہیں ہو سکتی کوئی ایسا ہنر سیکھیں جو واقعی آپ کی چھناخت بنے مشکل وقت میں آپ کے کام آئے جس کی سند آپ کے پاس ہو یقین جانئے قسمت اتنی بھی مہروان نہیں کہ موبائل کے ایک ٹچ سے یعنی موبائل کے ایک ٹچ سے بدل جائے قسمت بنانی پڑتی ہے ابھی حالی میں ہمارے بلخصوص یوٹیوب چینل سے ریلیٹڈ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو پہ ویوز کیوں نہیں آئے آپ کا چینل اتنے عرصے میں گروہ کر جائے گا آپ جو ہے نا یہ ہماری ویڈیو دیکھیں اور آپ کے ایک ہزار سبسکرائبر جو ہے وہ ایک دم پورے ہو جائیں گے حالانکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو بندہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ویوز جو ہے وہ منٹو میں اور گینٹو میں اور دینوں میں جو ہے نا وہ ملینز کو کراس کر جائیں گے لیکن کئی دن گزرنے کے باوجود ان کے اپنے ویوز بھی دس ہزار تک نہیں پہنچتے لیکن وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ویوز بنانے کی ٹرک یہ ہے اس کی یہ ہے اس کا وہ کام ایسے ہے لہٰذا یہ آج کی ویڈیو اور ہماری ایک افتگو آپ کے لئے انتہائی اہم ہے کہ ایسی چیزوں کو کبھی سورس اف انکم کے طور پر آپ فولی ڈیپینڈنٹ آپ اس پہ نہیں ہو سکتے اس لئے کوشش کریں کہ ہنر سکھیں اور وہ کام سکھیں کہ جس کی مارکیت میں کوئی مانگ بھی ہے یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے